اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈے ٹاک شو اور میں ہوں بطول راج پتاش کے پروگرام میں ہم ملک میں قانونی اور سیاسی معاملات کے حوالے سے بات کریں گے حکومت کی طرف سے گرفتاریاں بٹی جا رہی ہیں لیکن ہمیں حکومتی ارکان یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ ان گرفتاریوں کے حق میں نہیں ہیں پیشتے دو دن سے یہ موضوع بھی بہت زیرے بحث ہے کہ کیا آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق سیبلینز پہ ہوگا کیونکہ عام طور پر اس طرح کی قوانین کا سیبلینز پہ اطلاق جو امپریشن دیتا ہے وہ جبر کا امپریشن دیتا ہے انٹرنیشنل یہی مانا جاتا ہے لیکن یہ کس نویت میں ہو سکتا ہے ہونا چاہیے یا نہیں اس پر بھی مفصل بات کریں گے میں ساتھ سینیٹر کامران مرتضی صاحب موجود ہے رہنمار جیو آئی ایف پی ڈی ایم کے ممبر بھی ہے جیو آئی ایف عزر صدیق صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے پی ٹی آئی کے وقین ہے ایفان قادر صاحب میں ساتھ موجود ہے مائرے قانون ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لئے ایفان قادر صاحب بتائیے گا ریسنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہتر ارکان کی قومی سمدی کے استفعے بھی منظور کرنے کا نوٹفیکشن موطل ہو گیا اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام ارکین جنہوں نے استفعے دیئے تھے اور اگر اپنے استفعے واپس لینا چاہتے ہیں یا منظور کروانا چاہتے ہیں تو اس پیکر کے سامنے ذاتی حیثیت پر پیش ہوں تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو ایک طرح کا ریلیف ہے کس طرح پی ٹی آئی اس کو پلے کر سکتی ہے میں سمجھتا ہوں جی یہ کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا ان کو کیونکہ یہ جو ستیفوں کا مسئلہ تھا وہ معاملہ جو ہے وہ سپیکر کے ڈیسائیڈ کرنے کے اور سپیکر صاحب نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے کہ وہ سپیکروں کی جو جنمنس یا والنٹری نس وہ ہے کہ نہیں ہے یعنی جن لوگوں نے سیفے دیئے ہیں انہوں نے یہ ریکھنا تھا کہ آیا وہ جنمن ہے یا وہ والنٹری دیئے گیا ہے کہ نہیں بیانڈ دیکھ کوئی بھی انکوائری جو ہے وہ سپیکر کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح سے اور یہ جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا یہ بالکل خلاف قانون ہے اور اسی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے غالباً مجھے یاد ہے چھے ستمبر کو جس پہ انہوں نے کہا تھا دیورجنٹ سٹینٹ تھا کسی طریقے انصاف کے ممبران کا پیچ جائی ایسا پارٹی سلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی اور ان کا پیانی یہ تھا کہ ہم نے اپنی مرضی سے سیفے دیئے ہیں تو جب انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہم نے اپنی مرضی سے دیئے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ نے چند لوگوں کی پیٹیشن پہ کیسے کہہ دیا کہ یہ سیفے جو تھے اس میں غالباً ان کی جیسے کہ مرضی شامل انکوائری کی ضرورت ہے تو یہ شریعہ جو ہے وہ خلافِ آئین ہے خلافِ قانون ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے اس معاملے کہیں ان سے بالکل متصادم ہے اور یہ کی کوئی حضیت نہیں ہے قانونی اس فیصلے جی عمل ہو لیو ہے قائمی میرے ساتھی رہے گا کامران مرتضی صاحب اطالت میں یہ بھی کہا ہے کہ اپنے فیصلے کے تحت سپیکر قومی اسمبلی کو تمام ممبران کو دوبارہ سن کے فیصلے کرنے کی ہدایت دی ہے بتائیں کریں گے سپیکر قومی اسمبلی دوبارہ انہیں بلائیں گے ویریفیکیشن کا یا کوئی اور پروسس دوبارہ کریں گے اور پی ٹی آئی کے وکیلے کہا ہے کہ فیصلہ سیاسی بوران کو ختم کرے گا قومی اسمبلی میں عمران خان اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں گے میں نے فیصلہ خود تو نہیں پڑا مگر مجھے کچھ باتوں پر حیرت ہے میں وہ ٹکرز دیکھ رہا تھا اوشورت دوپیر میں تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ جو ہے وہ جس میں دوسرے فریق کو نوٹس ہو وہ تو نہیں ہوتا کوئی ایسی بات نہیں ہوا کرتی تو کوئی اگر ایسا کہا جائے کہ کوئی ایسا کسی قسم کا فیصلہ ہوا ہے تو آئی داؤٹ کی ایسا فیصلہ ہوا ہوگا کہ جس میں دوسرے فریق کو سنے بغیر جو ہے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا ہو still جو نا یہ subject to clarification ہے تو اچھا یہ شاید ممکن ہے کہ آئیٹ کیا ہو کہ سپیکر صاحب نے نہیں سنا تو انہوں نے کہا ہو کہ چلے پہلے وہاں چلے جائیے وہ آپ کو سن کے وہ کر لیتے ہیں ممکن ہے ایسی بات وہ ان کی contention لکھ گیا اور اس کو dispose of کر دیا ہو تو اگر انہوں نے لکھایا تو سپیکر کے پاس تو آئیں گے تو کسی fresh application کے تحت آئیں گے اور کوئی fresh application file ہوگی تو اس کو سپیکر جو نا accept بھی کر سکتے ہیں اور reject بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور وہ جو ایک دفعہ جو reject کر چکے اگر سپیکر تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی review نہیں کر سکتا سپیکر اپنے حکم کو کوئی recall شاید نہیں کر سکتا اس طرح سے ایس ایس review ہمیشہ جو ہے ایک statutory ride ہوتا ہے executive site پہ اگر کوئی اس نے order جو ہے وہ پاس کیا ہے اس کو recall کرنا review کرنا even indigab of any order of the high court مجھے اس پہ شک لگتا ہے مگر علی جفر اچھے وکیل ہیں یقیناً جو کچھ کہہ رہے ہوں گے ٹھیک کہہ رہے ہوں گے مگر میری ابھی تک reservations جو نے اس معاملے میں برقرار ہے میں ایک اور ذاوی صاحب دونوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں ایفان قادر صاحب army act اب زیرے بحیث ہے کہ army act کی کچھ clauses کا اطلاق ہو سکتا ہے لیکن بتائیے گا کہ یہ کیا یہ ایک صحیح فیصلہ ہوگا آنے والی وقت میں یا ہمیں ہانٹ کرے گا کیونکہ انٹرنیشنلی جب بھی military laws کا civilians کے اوپر استعمال ہوتا ہے تو وہ کبھی اچھی چھاپ انہوں نے نہیں چھوڑی ایسے معاملات میں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تو confusion ہو دو interpretations possible ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ military law میں آئے گا army act میں آئے گا یور act میں آئے گا تو وہاں پہ تو ٹھیک ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلیں بھی military act ان کو try نہ کیا جائے لیکن یہاں پہ کیونکہ سارے جو offensive ہیں وہ cantonment میں ہوئے ہیں army properties کے بارے میں ہوئے ہیں اور army کے لوگوں کو overhaul کیا گیا ہے یعنی army کے لوگ تو ٹھیک ہے تابع ہیں army act کے لیکن army کے لوگ اس قانون کے تابع ہیں اگر ان لوگوں کو بھی جو army act کے تابع ہیں ان پہ زبرتستی کی جائے جبر کی جائے ہلڑ بازی کی جائے انلاک کو جلایا جائے ان کو سرائے دمکایا جائے ان کو seduce کیا جائے تو پھر ساری دنیا میں جب فوج کی تلسی بات پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں سیولین ہو یا فوج کیا بندہ ہو اس کے وہ cantonment کے اندر چکے ہوئے ہیں یہ army act جو ہے اس کے نیچے وہ لوگ ٹرائے ہو سکتے ہیں اور اس پہ کوئی عمر مانے نہیں جی لیکن اس پہ مزید بھی بات کریں گے سینٹر کامران متضا سے ایک بریک لیتنے پر واپس آئیں سینٹر کامران متضا صاحب انام نے ایک رائے دی ہے جو پہلے جیک برانچ میں کام دی کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جن تین سیویلینز کو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیڈ کمر باجوا کے دور میں سزائے موت دی گئی تھی انہیں ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا کیونکہ ان کے خلاف نہ تو ایف آئی آئی درج تھی نہ ہی کاؤنسل تک رسائی دی گئی اور آرٹیکل ٹینے کے تحت یہ دونوں لازم ہیں ان کو ایف آئی آئی درج نہیں ہوئی میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا اور پھر میجسٹریٹ کی اجازت یا پورے پروسس کے بعد اگر وہ جاتے آرمی کورٹ میں یا انٹی ٹریسٹ کورٹ میں تو سمجھ جاتا ہے ساماملہ لیکن پروسس نہیں فالو کیا گیا تو سر پہلے تو ایسی اگزامپلز موجود ہیں اب اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ فیر ٹرائل کیا جائے گا دیکھئے فیر ٹرائل اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھئے اس میں آہ آہ ریاست کی طرف سے یہ کیوں انسسٹ کیا جا رہا ہے میں اس پہ بڑا پریشان ہوا تھا ریاست کی طرف سے انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ ان معاملات کا جو نا وہ آرمی ٹرائل ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ٹرسٹ ڈیفیشٹ موجود ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ احساس پایا جا رہا ہے کہ وہ عدالتیں جو نا وہ پکڑ لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ عدالتیں ان کو بڑی ہیسٹ میں چھوڑ دیتی ہیں اس سے پہلے ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا تو یہ شاید یہ احساس کہیں نہ کہیں پہ ہے مگر سٹل اس کے باوجود اس کے باوجود کہ میری پارٹی کے اندر جس پارٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کے اندر جو نا وہ یہ بھی اسی طرح کا احساس پایا جاتا ہے مگر سٹل جو نا وہ میں اس آرمی ٹرائل کا ملٹری کورٹس کا مخالف ہوں میں نے جب ٹوٹی فرسٹ امنٹمنٹ آئی تھی ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا اس میں پیش بھی ہوئے تھے اس وقت بھی ہم نے مخالفت کی تھی آج بھی ہے جو پرنسپلہ میں اس کو مخالفت کرتے ہیں مگر ریاست کے ایک ستون کو اس اس احساس کو کیونکہ اس کہیں نہ کہیں پہ یہ احساس ہے اس احساس کو ختم کرنا ہوگا رائٹ آف فیئر ٹرائل کا مطلب تو ایک یقین یہی ہے کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل جو نا ملزم کو جو ہے یہ حق ہونا چاہیے مگر اس کے ساتھ جو نا یہ رائٹ شاید ریاست کو بھی حاصل ہے اور ریاست کو بھی جو نا یہ ریاست کے کسی اداروں کو وہ بھی یہ احساس ہونا چاہیے یہ بھی اس میں آرگیومنٹ ہے کہ ٹرائل کوٹ ٹرائل ملیٹری کوٹ کے ذریعے ہوگا یا سیبلین کوٹ کے ذریعے ہوگا یہ حکومت کی طرف سے بھی فیصلہ ہوتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ جوڈیشل سسٹم صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تو وہ ملیٹری کوٹ میں معاملہ جائے جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جس نویت جیسے نوجوان جو پکڑے گئے ہیں بڑے مز گائیڈ پرسنالٹیز جو پکڑی گئی ہیں سوشل میڈیا کے کچھ انفلینسز کیا وہ ایسے لوگ ہیں جن کو ملیٹری کوٹ کی سزا ملنی چاہیے یا پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے جو ریگلر عدالتی نظام ہے وہ بھی ان کو ان کی غلطی کے تحت سزا دے سکتا ہے دیکھیں نا اور دس میں کو جو کچھ ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے سے جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں وہ زہر برا جا رہا ہے وہ بہت غلط ہے مگر بہت غلط ہونے کے باوجود ان کا ٹرائل سیول سائٹ پہ ہونا چاہیے ریگلر سائٹ پہ ہونا چاہیے یہ میرا ایک نظریہ ہے آج سے نہیں بہت عرصے سے ان بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی گئی ہیں آج ان سے میرا خالہ بھی لے لیا ہے بوجہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے جنہوں نے اس کو استعمال کیا جنہوں نے ان بچوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں انہوں نے فاصلہ بھی ان سے پیدا کر لیا ہے صدر مملکت کی ایڈوائز پہ حالانکہ صدر مملکت صاحب کی بھی جو اینا وہ اس طرح کی جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے مگر اس کے باوجود جو اینا وہ میں اس کا حامی ہوں کہ ان کا ریگلر سائٹ پہ ٹرائل ہونا چاہیے ان بچوں کا اور یہ ان کے ذہن جو ہے وہ پوائزن کیے گئے تھے کیے گئے ہیں اور بعض زگاہ پہ جو ہے وہ یہ جو یہ جو ایکاؤنٹس یہ سوشل میڈیا ایکاؤنٹس چلاتے تھے ان کو ٹپ کیا جاتا تھا اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ پیسے شاید کہیں بھار سے آیا کرتے ہیں افان قادر صاحب آپ بتائیں کہ یہ بڑا کرٹیکل ماملہ ہے اور پہلی بھی جب جب ملیٹری کورٹ بنے تو اس کے پیچھے تھوٹ یہ ہوتا تھا کہ جس طرح کی سزائیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں ہوتی نہیں ہے سپیڈی جسٹس نہیں ہوتا تو ان متبادل آپ کو ایک نظام کی ضرورت ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ نظام کبھی بھی مستقل طریقے سے کام نہیں کر سکا آن این آف اس میں وہ فلیونسی نہیں رہی کیا اب یہ وقت کی ضرورت ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پہ ملک میں اتنی پولورائزیشن ہے اور ہارڈلی کوئی ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ کوارڈنیٹ کر رہے پروفیشنلی یہ ایک نیا کام شروع کر کے ہم اپنے لیے مزید مصیبت بنا رہے ہیں دیکھیں جس تناظر میں یہ ریسنٹ ایونٹس ہوئے ہیں نو امیریکہ تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو دنیا کی جو ازاد پرین جبوریتیں ہیں جو بہت ازاد خیال جبوریتیں ہیں جن کو ہم کی لبرل ڈیموکرسیز کہتے ہیں فر ایکزامپل یونائیٹڈ کنگڈم لے لیں ان کے کنٹونمنٹس کے اندر کوئی اس طرح دھوا بول دے فوج کی پروپٹیز سے اوپر تو وہ بھی بڑی سختی سے پیش آتے ہیں اور وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پھر سیویلین کورٹ میں ٹرائے کرتے ہیں بلکہ فوج کے جو اپنے قوانین ہیں ہاں وہ بندانیا ہو ہاں امریکہ ہو ہاں جرمنی ہو جپین ہو کوئی بھی ملک ہو وہاں پہ ان کے اگر قوانین بنے ہوئے ہیں تو وہ قوانین جو ہے نا وہ یہ نہیں آپ کیسے تھی یہ ٹرائل نہیں ہے یا وہ قوانین جو ہے وہ بلکل ایسی بنائے گئے ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہے قوانین یا وہ بے مانی ہیں ایسی بات نہیں ہے پھر تو وہ بروے کار لائے جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ سمان کی دن جو ہی ہیں میں پھر کہوں گا یہ فوج کی تنسیبات پہ حملے ہوئے ہیں فوج کے ان پہ بیلڈنگز میں اٹیک ہوئے ہیں فوجیوں پہ حملے ہوئے ہیں تو لہٰذا اس کو آپ کسی طرح بھی دنیا کے کسی ملک میں ازاد ترین ملک میں ازاد ترین جبوریت میں بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ ان کے کنٹرونمنٹس کو ان کے فوجی انجیب کو اس طرح سے پہمال کریں بڑے اعترام کے ساتھ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کو پکڑا ہے بلکل ٹھیک پکڑا ہے پکڑنا چاہیے تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جن لوگوں جو لوگ پرووک جنہوں نے پرووک کیا ہے جہاں سے لائن آئی ہے کہ اسارہ کرنا ہے اس کے سوشل میڈیا پر پرووز موجود ہیں ویڈیوز ہیں بڑی لمبی لمبی تقریریں ہیں جہاں سے آپ پرووک ہوئے ہیں تو یہ ان کو بھی ایسے ہی ٹریٹ کریں گے یا پہلے انہیں آنسریں بنوانا چاہیے ہیں جن لوگوں نے پرووک کیا ہے ان کو ان کو اکسایا ہے ان کو ترغیب دییا ہے کہ یہ فوجی علاقوں میں چلے جائیں اور پھر وہاں پہ اس طرح کی مسچف کریں آگ لگائیں ہلڑ بازی کریں تو وہ جنہوں نے پرووکیشن دی ہے وہ بھی مورد الزام اتنے ہی ہیں بلکہ زیادہ مورد الزام چھرائے جائے گا ان کو بنسبت ان لوگوں کے جو کہ پرووک ہوئے ہیں اور ایفان قادم صاحب آخر میں یہ بتائے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت بہت کھلے دل سے اور انٹیلیجنس کے ساتھ یہ تمام مقدمات کمٹیبلی ریفر کر دے گے ملٹری کورس میں اور وفاقی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو معاملہ ایسا ہے جو کہ ان کی اپنے جو ایکس ہے وہ ان کو ایمپاور کرتا ہے فوج کو لہذا وفاقی حکومت ریفر کرتی ہے یا نہیں کرتی فوجی سی بات پہ تو ملٹری لوگ ایسی ہی اپلائے کرتا ٹھیک پہنچ شکریہ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئے گی پروگرام میں خوش آمدید عظمہ کاردار صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے پی ٹی آئے کی سابقہ ممبر رہی ہیں اور بڑی ووکل ہیں کرٹیسائز کرتی ہیں پی ٹی آئے ان کی پولیسیز کو عظمہ صاحبہ بتائیے گا کیوں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئے سے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ فوجی تنصیبات پہ جس طریقے سے مشانہ بنایا گیا یا وہ ان کو ایک ریزن مل گئی اپنے آپ کو ڈسے سوٹسیت کرنے کی جس طرح کی لائن عمران خان لے رہے تھے پچھلے ایک سال سے بار بار یوٹنز لے رہے تھے اپنی باتوں کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے تھے جی بہت شکریہ آپ نے وجہ انوائٹ کیا دیکھیں عمران خان جو ہیں ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ ایک کالز کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور وہ ملکی بہتری چاہتی ہیں لیکن جب وہ اقتدار میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جتنے نمبر دو لوگ تھے وہ اپنے اردگت بھر لیے جنہوں نے کرپشن کی بھرمار کر دی اور جو ان کے نظر آتی لوگ تھے ان کو آہستہ آہستہ سب کو جو ہے وہ الیدہ کرنا شروع کر دیا بلکہ ان کو دیوار کے ساتھ لگانا شروع کر دیا اور یہی ان کی جو ہے اس وقت جو سیچویشن اور جو فیلئر ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اردگت کوئی سنسیر بندہ نہیں ہے اور ان کو جو مشورے دانے والے لوگ تھے لیکن آخر میں میں بات جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ لیڈر کی ہوتی ہے لیڈر جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی ہر بات جو ہے اس کے فالور اس کو من و ان مانتے ہیں آپ نے بھی بات کی ینگسٹرز کی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو عمران خان کی ہے اور وہ چھپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو کوٹس نے بارش کرتی ان کے اوپر پروٹیکٹو بیلز کی تو وہ بچارے جو جوان جن کو انہوں نے گمراہ کیا اور جن کو انہوں نے اس طرح سے استعمال میں تو کہوں گی بلکہ کیا جن کی زندگیاں برباد کی جن کا فیوچر مستقبل داؤ پہ لگا دیا ان کا پرسانے حال کون ہے ان کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا وہاں پہ اور وہ بس اپنے لگے میں یا ان کو اپنی فکر ہے یا اپنی ان کی بیگم کی فکر ہے باقی ان کو کسی اور کی فکر نہیں ہے تو میرے حال میں یہ بہت ساری وجوہات ہیں ان کے ایمین ایز اور ایم پی ایز جو تھے ان کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا وہ ہمیشہ کہتے تھے میں ہوں تو تم لوگ ہو میں نہیں ہوں تو تم میں سے کوئی بھی کچھ نہیں ہے اور شاید یہی وجہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ امران خان نے کہا بھی ہے کہ ایک شخص کے جانے کے علاوہ مجھے باقی کسی جانے کا دکھ نہیں ہوا ایک شخص کے جانے کا دکھ ہوا ہے تو باقی سے انہیں فرق بھی نہیں پڑتا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جن جن لوگوں نے ان کو یہاں تک پنچایا جس میں صرف فیرس جنگیر ترین ہیں علیم خان ہیں وہ نئیم الحق تھے جن کا جنازہ انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا ان ساروں کے ساتھ انہوں نے احسان فراموشی کی ہے تو اب اگر جو لوگ چھوڑیں گے ان کو وہ اگر گنتی شمار میں نہیں لائیں گے تو وہ ان کے احسان فراموشی کی کہانی جو ہے وہ کنٹینیوڈ ہے وہ ہیں ان کے طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ اپنی ذات میں اتنے مست ہیں عزمان صاحب آپ فائنلی میرے ساتھ ہی رکھئے گا کسی کا کوئی خیال نہیں ہوتا کامران متضاد صاحب میں آپ سے خبر شیئر کر رہی ہوں اس میں سی سیو کی سٹیٹمنٹ بھی ہیں سی سی پیو لاہور کی انہوں نے کہا جی اب تک زمان پارک سے جو دہشت گرد گرفتار کیے گئے ان کی تعداد چودہ ہو گئی اب اگر آپ یہ ہیڈ لائن سنیں تو پریشانی ہوگی کہ زمان پارک کے اندر سے دہشت گرد گرفتار ہوں ہیں اب یہ جو لینگویج ہے یہ کتنا کنفیوزنگ ہے یا یہ کتنی کیاوٹک ہے جو بھی ہے جو بھی غلطی ہو سب کو غلط کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہم اتنے ایکسٹریم الفاظ استعمال کر کے ایکشنز کو تو کنڈیم کیا جا سکتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الفاظ ٹھیک ہے جس طریقے سے سبات ہو رہی ہے یہ وہ ان کا کنیکشن کہیں نہ کہیں پہ کبھی نہ کبھی جو ہے وہ موجود رہا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اور یہ اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کرتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں بھی ہر پارٹی ہر پارٹی لیڈر جو ہے وہ انڈر تھرٹ تھا اور یہ جو ہے نا ان کے لوگ جو ہے وہ بالکل محفوظ تھے اور دوسرے لوگ مارے بھی جا رہے تھے اور ان کے خطرات بھی تھے اور ان کے لیے جو نا پورا میدان کھلا ہوا تھا تو ایک طرف تو نواز شریف کو ناہل کر کے ایک ہاتھ باندھ کے ان کو فری ہینڈ دیا گیا اور دوسری طرف دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے جو ہے نا وہ دوسروں کو باندھ دیا گیا تو اب بھی جو کنیکشن جو رابطے آپ کو مل رہے ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہیں ان باتوں کو جو نا ہم پہلے بھی جو ہے وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے رابطے نہ صرف یہاں پہ دہشت گرد تنظیموں سے ہیں بلکہ جب بات اور بھی کھلے گی تو آپ کو ان کے رابطے جو ہے وہ اور بھی ملک سے باہر بھی ملیں گے اور جب ملک سے باہر ملیں گے تو پھر آپ کو اس سے بھی زیادہ افسوس ہوگا کہ یہ اس ملک میں پونے چار سال تک کس طرح سے جو نا ایک شخص ایسا جو ہے وہ آ کے بیٹھا را جس کے ملک میں بھی دہشت گردوں سے روابط تھے اور بہر بھی ایسے روابط تھے جو ملک کے مفاد میں نہیں تھے بہرحال یہ اس وقت کی اسٹابلشمنٹ جو لوگ تھے ان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے تھا انہوں نے اپنے مفاد کے لیے جو نے ایک ایسے شخص کو جو سیکیورٹی رسک تھا اس کو جنب بٹھائے رکھا اور آج جو ملک کی حالت ہے اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو ہے شاید وہی ہیں اور اس کے بعد اب تک معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں ایک سال کی مسلسل کوششوں کے باوجود اس میں صاحب آپ بتائیں کہ جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم ان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں کیونکہ جب پہلے بھی عدم اعتماد کے بعد بھی کچھ جو لوگ پی ٹی آئی سے جو منحر فراقین تھے وہ پی ایم ایل این کی طرف گئے پی ایم ایل این نے انہوں نے ٹکٹس بھی دیں وہ بائی پولز میں ہارے بھی لیکن ان کا جو سیاسی مستقبل تھا وہ کامپرمائز ہو گیا تو اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو آپ کے فارمر کالیگ سے ان کے لئے کیا آپشنز ہیں دیکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے بہت سارے آپشنز ہر وقت کھلے رہتے ہیں بہت ایسی فیملیز ہیں جو کہ سالہ سال سے سیاست میں ہیں ان کی سیٹیں جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی اس سیٹ پہ آتا رہا ہے تو لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں وہ چاہے انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو جائیں آپ دیکھیں بہت سارے انڈیپینڈنٹ ہو کے الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں باقی جو پارٹیز ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں کہ جی کس کی پذیرائی ہے عوام میں کس کی مقبولیت ہے کون ایسا ہے جو کہ سیٹ نکال سکتا ہے تو پارٹیز بھی پھر ان کو کنسیڈر کرتی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اور میں کہتی ہوں کہ بڑی دکھی دل سے لوگ کئی جا رہے ہیں وہ اس لیے کیونکہ دیکھیں پارٹی کے لیے ہم لوگوں نے کون پسینہ دیا ہوئے پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں کہ آپ اپنا جو آپ نے آپ کا منفیسٹو ہے یا جو آپ کا نظریہ ہے اس سے بالکل ہٹ کے آپ ایک ریاست کے خلاف لوگوں کو ہتھیار اٹھانے کے لیے اقسانہ شروع کر دیں لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے رسکونسبل نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اس کی مضمت کرتے ہیں نارف علوی صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان کو چاہے کہ مضمت کریں عمران خان نے کہا کہ میں مضمت کر چکا ہوں اس سے زیادہ اور کیا کہوں تو وہ تو اس سے مبررہ ہے آج سنے تو لیٹل تو لیٹ والی کہانی ہے میں نے عمران خان کو کل سنا ہے وہ میڈیا سے کہہ رہے تھے کون ہے جو مضمت نہیں کرے گا آپ بتائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے جو انہوں نے ڈیمیج کرنا تھا نا پاکستان کی ریاستت کو وہ کر چکے ہیں اور ایک بڑے پلین اور ایک بڑے سسٹیمیٹک طریقے سے کر سکے ہیں کر چکے ہیں اور اس کی پلیننگ پورے ایک سال سے ہو رہی تھی کیونکہ دیکھیں اب چیز کوئی ڈھگی چھپی نہیں رہتی ہر چیز جو ہے اس کی ایویڈنس سامنے آ جاتی ہے موبائل فونز ہیں پھر آپ کے میسیجز ادھر سے اتر جا رہی ہوتے ہیں پھر آپ کی ساری آپ کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ٹیپن کس طرح کس حد تک ہو جاتی ہے تو اس میں سارے ثبوت اس وقت موجود ہیں تو اس لیے اگر عمران خان جو ہے وہ ڈینائے کرنے کی جو اب وہ کہتے ہیں جی میرے خلاف اجنسیوں نے سازش کر دی ہے یہ تماشا کیا ہے میں آج ایک انڈین چینل بھی بیٹھی ہوئی کی تو بیچ میں انہوں نے بریکنگ نیوز دی اور وہ بریکنگ نیوز کیا تھی وہ یہ تھی کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ فوج جو ہے وہ ٹیرررسٹ کو پال رہی ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا بھی تو یہ ہوتا ہے انڈ گورنمنٹ میں تو یہ اتنے سال سے کہہ رہی ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ دہشت گردوں کی پناہ گا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں اب عمران خان وہ زبان بول رہے ہیں جو کہ ہمارے دشمن بولتے ہیں تو یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ کہاں کی حب الوطنی ہے بھئی آپ اپنی سیاست ضرور کریں لیکن کم از کم آپ اپنے ملک کا تو خیال رکھیں اپنے ملک کو تو آپ اربان نہ کریں یہ ساری بڑھ جی یہ ساری بات ہے ایک طرف لیکن جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ایک طرف شیریمزاری گرفتار ہوتی ہیں پھر رہا ہوتی ہے پھر زمانت ملتا ہے پھر گرفتار ہو جاتے ہیں پھر ہم نے علی محمد خان صاحب کی فاملی کے بارے میں دیکھا دوسروں کے فاملیوں کے بارے میں دیکھا تو یہ کیا ہے کہ گرفتار کرنا پھر زمانت رہائی ملتی ہے زمانت ملتی ہے پھر کوئی دوسری ٹیم گرفتار سے نکلے آجاتی تو اگر گرفتار کرنا بھی ہے تو ایک کارڈینیٹڈ ایفڈ کیوں نہیں ہے اس میں کارڈنیشن ہمیں نظر کیوں نہیں آتی اداروں کی یا یہ اتنا کنفیوزنگ موو ہے جس میں بہت حصل وصل ہے پلان نہیں ہے اس میں ایسا ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے مریم بی بی کو گرفتار کیا تھا ان کو کسٹڈی میں بہت عرصے تک رکھا باوجود فریال بی بی کو جو انہوں نے گرفتار کیا اس کے انہیں رکھا ان کو چاندرہ گرفتار کیا تھا یا عید سے ایک دن پہلے تو اس کے باوجود جو ہے وہ ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ خواتین کو اس طرح سے گرفتار کیا جائے اور خواتین کا گرفتار کرنا جو ہے اور یہ اگر ان کے خلاف کوئی ایورڈنس ہے بھی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی اور طرح کا سلوک ہونا چاہیے گرفتاری نہیں ہونی چاہیے بھلے ان کا ٹرائل جو ہے اگر کسی کے خلاف میٹیریل ہے تو ٹرائل بنتا ہو تو بلے ٹرائل کر لیں یا تفتیش کرنی ہے تو ان سے گھروں کا کریں مگر ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں بگیجر صاحب آپ مجھے بتائے گا کہ ایک طرف آرمی کے ایکس موجود ہے اور اس کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے وہ بلکل سمجھ میں آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے لیکن جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ بلکل سمجھ میں نہیں آرہی یہ ایک عدالت رہائی دیتی ہے کیوں نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے رفتاریوں کو لے کے بھی سٹیٹ کے سارے ادارے ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں جی بسنا ہے رفتاری مجھے اپنے شوہ پر لیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے دونوں طرف سے چاہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہو یا پوزیشن جو کہ پی ٹی آئی کہہ لاتی ہے ان کی طرف سے ہو دونوں کی طرف سے کافی حدود جو ہیں ریڈ لائن سے قریب جو ہے وہ گیا گیا اور اس میں جو نائن مہی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں بھی جس طرح سے املاک کو جلایا گیا میرے کار میں کافی مائی ہو گئے لیکن یہ اس کے کہنے کے ساتھ جس طرح کومنٹ کا جو ریکشن ہے اس کے اوپر اسے بجائے اس کے کہ وہ چیز نظر آئے کہ آپ جو چیز غلط ہوئی ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لے رہے ہیں ان لوگوں کو ریکنائز کر کے لے رہے ہیں جنہوں نے کہ اس دن کافی تباہی پھلائی ہے اور املاک کو نقصان ہے تو اس کے بجائے یہ تاثر پھیل رہا ہے میڈیا کے ذریعے یا جو نظر آ رہا ہے سامنے مختلف خبروں کے ذریعے کہ شاید یہ پرسنل وینڈیٹا یہ پرانی جو سکورنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اب اس وجہ سے پبلک میں جو ہے کافی میرے خواب میں انڈریس بھی پایا جاتا ہے اور مردوں کو تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو نائز ہو رہے ہیں ان کو آپ ریسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ لا ان آرڈر کسی کو اپنے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی میں چاہیے گورنمنٹ کی جانب سے لیکن جو خواتین کے ساتھ یہ ہو رہی ہے فیملیز کو جس طرح سے ریسٹ کیا جا رہا ہے تیول گورنمنٹ کی جانب سے پولیس کی جانب سے یہ انتہائی وہ ڈسٹربنگ ہے میرے خیال کے اندر کہ آپ کسی خواتین کو تھانوں میں جس طرح کیا بہت شکریہ تمام نیمانوں کا پروگرم میں جوائن کرنے کے لئے ناظرین پروگرم دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ